اسلام علیکم ویوور امید کارتوں کا سب خیرے سے ہوں گے ساتھ میں پر پہ ویڈیو کی سیریز چل رہی ہے آپ بھی کہتے ہوں گے کہ جس جس کو پکڑتا ہے اس کی انچی پینچی نکال دیتا ہے ہونا یہی چاہیے کہ آپ کا منٹ کلیر ہونا چاہیے کچھ رہ نہ جائے شک کی گنجاش رہ نہ جائے تو آئیں اسی پہ ہی کنٹینو کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ میں نے کل تین پر تھے آ چار پر کر دی ہیں اب ہوتا یہ کہ پر جو ہے باہر کے چار پروں کی بات کروں گا ساتھ میں پر اس میں آج ساتھ میں پر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے باقی پروں پر بھی سی طرح ہی ویڈیو بناؤں گا تو یہ جو ساتھ میں پر ہے ساتھ میں پر کی سب سے پہلی جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ لیندھ کیا چیز کرنی ہے لیندھ لمبائی کبوتر بازی میں پروں کی چار پروں کی لمبائی بہت اہمیت کی حامل ہے اگر ان پروں کی لمبائی نہیں ہوگی آپ ریزلٹ نہیں دے پائیں گے یہ اپنے پلے بان لیں ہورکبوتر جس مرضی نسل کا ہو کسوری ہو بٹیرا ہو چوہ ہو یا علی والا ہو ٹیڈیو رامپوریو ان کے پروں کی اگر لنٹھ نہیں ہوگی یہ پلے بان لیں یہ بات بڑی خاص کر رہا ہوں ہر کوئی نہیں آپ کو بتائے گا اگر بھائر کے چار پلوں کی لنٹھ نہیں ہوگی تو آپ کی کبوتر بازی زیرو ہے خالی شکلیں بنا کے آنکھیں بنا کے خوبصورتی بنا کے بس دیکھتے رہیں گے ڈنڈے مارتے رہیں گے اور کبوتر آدھے گھنٹے پندہ منٹ سے اوپر جائیں گے نہیں اس چیز کو ذہن نشین کرو اس چیز کو سمجھیں اس کو میں سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے پاس دو پر لے کے آئے یہ پہلا پر میں اٹھا رہا ہوں یہاں سے اس کو پر میں لکھا ہوا ہے آدھا گھنٹا ٹھیک ہے اور یہ ساتھوں پہ رہے اب اس پر کی اب بناور دیکھیں تو اس پر میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تیلی دیکھیں ماشاءاللہ بڑی مزی کی ہے اور پر کا اوپر سے دیکھیں کٹ بھی خنجر نمائے ماشاءاللہ زبردست ہے پر کا اس سیٹ کی کٹنگ اور باہر کی پیپر جو ہے پیپر جو ہے یہ پیپر اور باہر کا پیپر وہ بھی شاندار ہے کوو دیکھیں وہ بھی شاندار ہے لیکن کیا وجہ ہے یہ پر صرف آدھے گھنٹے کے پرفارمس لچک دیکھ لیتے ہیں لچک میں ایک چیز اس میں جو نوٹ کرنے والی آئی ہے کہ یہ پر سخت ہے یہ دیکھیں یہ پر خالی اس کا یہ سیرہ جو نہیں ہے یہ خالی لچک دے رہا ہے باقی پر سخت ہے یہ مادی کا پا رہا ہے سخت پا رہا ہے اور اس کی ایک چیز ہو نوٹ کرنے والی ہے اس کی تیلی دیکھیں نیچے سے یہ یہ تیلی دیکھیں یہ تیلی کی بیس زیادہ موٹی نہیں ہے باریک بیس ہے اور یہاں تلق یہ ادھر دیکھیں یہ باریک ہے موٹی اور آگے ایک دن بہت باریک چلی جا رہی ہے لیکن پھر بھی اس میں سٹیفنس بہت زیادہ ہے سختی بہت ہے تو یہ جو پر ہوتا ہے یہ خوشک کبوتر کا ہوتا ہے خوش ہڈی کے ساتھ یہ پر ہوتا ہے ساتوہ پر خوشک کبوتر خوش چھڑی اس میں لیمیٹس کبوتر میں نہیں ہوتی اور اس طرح کے کبوتر ہمیشہ چھوٹے پروں کے ہوتے ہیں اس میں یہ آپ کو چیزیں سارے میں نے سارے اس کے پائنٹ ڈائٹ کر دیئے کہ یہ جو پر ہے اس کی لنچ چھوٹی ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پر یہ بارہ گھنٹے پرفارمس اس کی کتی ہے پرفارمس بارہ گھنٹے اب یہ دیکھیں یہ بیس کو میں نے یہاں سے بیس سے بیس ملا دی یہ دیکھیں ڈیفرنس نظر آ رہا ہے لنچ کا یہاں سے یہ بیس ہو کے ساتھ اس کے یہ بیس ہو یہاں سے یوں کر لیتے ہیں چلے یہ یہ ملا دیا ٹھیک یہ دیکھیں ڈیفرنس پتہ چلا یہ پر یہ لنچ ہے لمبا کتنا ہے باقی بناوٹ کی بات کریں تو یہ پر چوڑا بہت ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ دو سے لے کے دے تک بہت چوڑا ہے اور اس پر کو دیکھیں اس پر کی شیپ اور اس کی شیپ میں کتنا فرق ہے یہ پر بارہ گھنٹے پرفارمس دے رہا ہے اور یہ آدھا گھنٹے پرفارمس دے رہا ہے اس چیز کو سمجھیں اور اس میں جو مین چیز کون کرتی ہے وہ ان کی لمبائی ہے امید کہتے ہیں ویڈیو پسند آگیا اس ریکویس سے سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا جزاکاللہ